جی آغا بحیشتی صاحب ہمیں جوائن کر چکے آغا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا مجھے مجھے اتنے اچھا لگ رہے ہیں صبح صبح اس کے مطلب آج میرے دن بہت اچھا گزرنے والے آپ دونوں عظیم دوگوں کے ساتھ اللہ تعالی اللہ تعالی آپ کو بھی خوش رکھے بحیشتی صاحب اللہ تعالی آپ کو بھی خوش رکھے بتائیے ستارے ملک کے معیشت کے سیاست کے کہاں جا رہے ہیں بھائی وہ حالات اچھے ہو رہے ہیں سر کے نہیں بلکل سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا اور اس وقت پاکستان کے خصوصاً ایکسٹاک ایک چینج اور کرنسی پر بہت زیادہ اثر پڑے گا اور یہ ہفتہ تھوڑا سا پاکستان کے لیے بلکہ خصوص سیاسی حالات اور اس حوالے سے کافی مشکلات کی نشاندہی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ عمران خان کے بھی وقتی طور پر مشکلات میں کچھ اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس کے دو چپٹر پر توجہ کی ضرورت ہیں اور ایک تو جو اپنی سپورٹ ہی ہے اور دوسرا جو ہے کوٹ کے معاملات کو دیکھنا ہوگا اس کے علاوہ یہ جو پندر بیس دن کے بعد پھر حالات کی تبدیلی نظر آتی ہیں اور پھر نیا الیکشن کے طرح نئے شدول اور ایک اچھی پیشی آپ یہ وقتی طور پر کہہ تو رہے ہیں لیکن یہ جو گھتیاں جس طریقے سے الجی ہوئی ہیں یہاں کے جو زور کا جوڑ پڑا ہوا ہے مجھے تو پتہ نہیں کیوں مجھے کچھ اچھی فیلنگز نہیں آرہی میں چاہتی ہوں کچھ آپ مجھے پوزیٹیوٹی دے بتائیں کہ چیزیں واقعی وقتی ہی ہوں گی یہ وقتی حالات ہیں اور یہ حالات بدلتے رہتے ہیں موسم کے طرح حالات بدل جائیں گے اور پاہستان خوشالی کے طرف جائے گا اور بالخصوص پاہستان تحریک انصاف کے لئے وقتی زوال ہے آگر جو ہے اس کا مستقبل انتہائی روشن ہے شاندار ہے اور بغیر کسی پریشانی کے اپنی الیکشن جیت جائیں گے اور جتنی کوششیں کریں گے موجدہ حالات میں عمران خان اور سلشمن کے درمیان حالات خراب کرنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے آگر جا کر افام و تفہم ہو جائیں گے اور معاملات بہتری کی طرف آئیں گے آگر صاحب بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن جو سیاسی جماعتیں ان کو موقعیں ملتے رہتے ہیں وہ آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں جو چیز زیادہ ہمیں کنسیدر کرنی شاہیے وہ ہے ہمارا ملک جو کہ ابھی فیل حال تو کافی پیچھے چلا گیا ہے اس کے لئے آپ کیا پریڈکٹ کر رہے ہیں معاشی طور پر کب چیزیں بہتر ہوں گی ڈالر کب نیچے آئے گا سونا کب نیچے آئے گا مہنگائی کب کم ہوگی پغیر الیکشن کے اس وقت تک یہ کم نہیں ہو سکتے ہیں کہ جب تک الیکشن نہیں ہوں گے الیکشن سے پہلے مہنگائی اور ڈالر اور اسٹاک ایکچینج اور ہماری کاروگری حجورات کے لئے فیل حال پاکستان میں مشکلات ہیں اور کافی مسائل اور پریشانیوں کی نشاندہی وقتی طور پر موجود ہے البدر طلاب آئی بھی بیٹھے ہیں یہ بڑا ما شاء اللہ بہت ہی زبردست اور آپ بھی اور آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے اور دیکھنے والوں کی دعاوں کی ضرورت ہیں ہماری پیشنگوئی کی کوئی حصیت نہیں ہے البتہ پاکستان اور اقتصادی حالات اور پاکستان اس وقت انتہائے مشکلات میں ہیں یقینہ دعا سے بلا ٹل پی ہیں اور یقینہ یہ بلا بھی ٹل جائے بہت بہت شکریہ آغا بہشتی صاحب آپ کی الفاظ دعاوں کے لئے اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات بھی آسان کرے لیکن پاکستان کے حالات دیکھتے ہو جو الفاظ میرے ذہن میں آتے ہیں وہ ہیں گتھم گتھا تھکم تھکا بول کے خلاف انتقامی کاروائیوں میں تیزی کراچی میں کوچئرمن شویف شیخ کا گھر گرا دیا گیا بول کے خلاف انتقامی کاروائیوں کا سنکلہ جاری ہے سندھ حکومت کی عدالتی احکامات کی خلاف ورزی سندھ ہائی کورٹ کا اسٹے آرڈر نظر انداز سیکریٹری بلدیات نجم شاہ ڈائریکٹر لینڈ سوال اسلام ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ امران احمد کو نوٹس جاری ایڈمنیسٹریٹر کی ایم سی ڈائریکٹر سیفر رحمان ڈی آئی جی ساؤک ایرفان بلون ایس ایس پی کی ماری فیدہ حسین کو بھی فریق بنایا گیا اس سے پہلے جو ظلم کے پہاڑ تھوڑے گئے شویب احمد شیخ کی زبانی سے چار دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جی دیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایکسپ ختم ہو جاتا نا ظلم یار بری عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا ڈائی گنڈے بعد کا نوٹ بھی پور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پر مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے اس کرسیوں پر ان کو ہر مشکل کے باوجود بول حقیقی صحافت کرتا رہے گا